لوڈر منڈی روٹ بیکشنہ دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرے طرف سے سلام علیکم دوستو اگر آپ سائیوال چولستانی یا پھر دیسی نسل کی دودھ والی گائیاں زلاوہ ہاری کے لوڈر منڈی سے خیدنا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کو دوستو شیروع سے لے کر آخر تکز رو دیکھیں گا میرا رام محمد سغار ہے دوستو اور اس وقت میں منڈی کے اس ایکشن میں آج چکا ہوں جہاں پر دودھ والی گائیاں سستی والی موجود ہوتی ہیں کچھ آپ کو اس میں پریگنٹ شیئر کروائی جائیں گی جبکہ کچھ بچوں والی جو ڈیلیور کر چکی ہوں گی دودھ والی وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی تو ویڈیو کو بقیدہ خاص کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے نرخواست ہوگی کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو ڈیری فارمنگ یا میٹ پرپس کے لیے جن لوگوں کو جانوروں کے حضرت ہوتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ دوستو یہ فجگائیاں جو ہے دودھ چاہے دے رہی ہوں یا پھر نہ دے رہی ہوں تو اس حوالے سے ان کی پرائیسز بہت زیادہ آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں کیونکہ ایک بہت کڑی شارت جو ہے وہ آئی ایم ایف نے جہاں سے پاکستان کا ملکی قرضہ جو ہے وہ آتا ہے تو انہوں نے رکھی ہے کہ دودھ کے حوالے سے یا میٹ کے حوالے سے گورمنٹ سیلر کو نہیں پوچھ سکتی تو یہ چیزیں جب مارکیٹ پر چھوڑ دی جائیں گی تو آپ جو ہیں وہ یقینہ سوچ سکتے ہیں کہ دودھ کا یا گوز کا جو ریٹ ہوگا وہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے جب ان چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ دوستو بڑھیں گے تو یقینہ ساتھ میں جو جانور ہوں گی ان کی پرائیسز میں بھی اچھا خاصا بلکہ لکہ توفانی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہونے والا ہے اس کو چیک آلی جی کا اس کی پرائیس پوچھتے ہیں باعث سے کہ ریٹ اس کا یہ کیا کرنے والے ہیں جی اسلام علیکم چھوڑے بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے اس گائے کا اس کا دو لاکھ مانگ رہے ہیں اور سونہ علیہ جی ہاں جی سونہ علیہ کتنے دن باقی نکالے گی یہ دس کے دن نکالے گی جی یہ کہتے ہیں کہ دس دن یہ باقی نکالے گی کتنے میں ڈیل کریں گے فائنل ریٹ کیا سوچا ہے فائنل سوچا ہے ایک لاکھ پچاسی زار میں یہ گائیں جو بھائی لینا چاہ رہا ہو موبائل عمر میں آپ کے ساتھ یقینا شيئر کو آ دوں گا اس کا کیا ریٹ ہے اور کتنے میں ڈیل ہو جائے گی اس کا ریٹ ایک لاکھ پچاسی زار روپے کتنے میں ڈن ہوگا ایک لاکھ پینت ہزار میں ایک لاکھ پینسی زار پے میں یہ گائے بھی ڈن ہو جائے گی یہ بھی ڈیلیور کرنے والی اس ہونے والی یہ بھی ڈیلیور کرنے والی باقی گائے کو مزید چیک کالی جی کا تو اس طرح کے باڈی فریم میں ان کے پاس دو عدد گائیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہ فاسٹ آئیمر ہے جی اور یہ پندرہ سے بیس دن یقینہ باقی لے جائے گی اور ایک لاکھ پین سٹھ زار پیس گائے کی ڈیمانڈ یہاں پر کی جاری ہے گائے اور ریڈ اگر آپ کو بسند ہوں تو رابطہ کیجئے کہاں ڈیٹیل لے کر آپ اس بائی سے بھی ان گائیوں کو خیداری یقینہ کر سکتے ہیں یہ بھی دوستو سونے والی جو ڈیلیور کرنے والی اور اس کا ریڈ بھی ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ پرائیسز کی یہ کرنے والے ہیں چھوٹو بے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اور کتنے میں ڈیل کریں گے فائنل کتنے دن باقی نکالے گی یہ اور اگر آپ کو گائے اور ریڈ پسند ہو تو آپ ان سے رابطہ کر کے ڈیٹیل لے کر آپ ان سے خیداری یقینہ کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیر شریف ہے جہاں مرزی آپ ان کو ہاتھ لگاتے پھریں تو یہ گائے جو ہے وہ ریکشن بلکل بھی نہیں کرے گی مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں کچھ اور آپ کو قیمتوں کا حوالے سے ہم گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور منڈی میں جو جانور موجود ہیں ان کی قیمتیں آج تو اس منڈی میں موجود جانوروں کے ریکارڈنگ جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں کی جاری ہے چھوٹے بھی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ریٹ کیا کر رہے ہو جی ڈیر لاکھ روپس گائے کی پرائس ان کی طرف سے کی جاری ہے چھوٹا بھی ہو پاری دیکھیں آپ تو بڑی گائے کو اس نے بگڑ رکھا ہے اس طرح چلتے ہیں مزید آپ کو چولستانی ایمپورٹڈ کراؤس گائے جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں چیک کر لیں تو اس طرح کی گائیاں دوستو زیادہ منڈی میں ہوتی نہیں ہیں چولستانی سہیوال نسل جو ہے وہ اس علاقی کی لوکل بیڈ ہے اور اسی حوالے سے آپ نے اس منڈی کا دور دراز کی علاقوں سے وزٹ کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح کی ایمپورٹڈ گائیں کی ضرورت ہو اور آپ کہیں دور سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو دوستو ملو موڑ کی طرف آپ ضرور جائیے گا یہاں پر اگر کہ جانور ہوتی ہیں لیکن تعداد ان کی بہت جو ہے وہ کام ہوتی ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو جی اس کے مالک جو ہیں وہ اس طرح فرموجود ہیں لیکن اس سے پہلے گائے کو تسلی کے ساتھ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پرائس بھی ہم پوچھیں گے جبکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ میرے خال میں مجھے جتنی کی آواز سنائی دیئی ہے جی دو راکھ پینتیس دار پیس کی گائے کی سیلر سے خریدار سے ریٹ جو ہے وہ اس کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے چیک کر لیں اگر یہ فری ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کا ریٹ وغیرہ شرک واؤں گا لیکن یہ گائے سب سے پہلے آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا موبائل نمبر جو ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ ہم شرک وانے کی کوشش کریں کیا ریٹ کر رہے ہو جی ریٹ اس کا کیا ہے دو لکھ پانچ دو پانچ اور اس کا چھے لکھ نمی دیتے ہیں جی چھے لکھ روپے اس گائے کی پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاری ہے گائے دیکھ لیں اور اس کا دو لکھ پانچ زار روپے تو قیمت میں سے فارق آ چکا جی سنائی دینے میں اور پوچھنے میں کافی فارق جو ہے وہ آپ نے بیچ میں سے سن لیا ہوگا اس طرح چیک کر لیں چیک کرتے جائے گائیاں مانشالہ سے یہ سبھی شاد تو یہ گائے جو ہے وہ اس طرح موجود ہے جس کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی سے کیا آپ پرائس کی یہ کریں گے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بھئی دو لکھ دس زار ہے تو کتنے میں ڈن کریں گے ریٹ آپ نے اتنا بڑھا دی گئے کتنے کریں گے فائنل فائنل دوڑ یہ ہوگی ایک اسی میں ہو جائے گی نہیں ہوگی کی طرح دودھ کر رہی ہے پانچ لیٹر ٹرائم کا گرنٹیاں فول بچڑی بچڑا جی جی ساتھ میں بچڑی ہے جی اور پانچ لیٹر کہتے ہیں کہ دو تین چوائیاں جو بھائی لینا نظرہ ہو تو ان کے پوائنٹ پر آ کر چوائیاں بھی اس کی چیک کر سکتا ہے لیکن آپ کو گائے اور ریڈ پسند ہو تو رابطہ کیجئے گا اس بھائی کے ساتھ اور اس گائے کی چوائیاں موقع پہ جا کر چیک کر کے اس گائے کی آپ خریداری بھی ان سے یقین نہ کر سکتے ہیں آگے کی طرح چلتے ہیں کچھ اور آپ کو قیمتوں کے حوالے سے ان فارم کریں گی ہم اور منڈی میں جانوروں کے حوالے سے آپ کو یہاں پر جو جانور موجود ہیں چولستانی سائی وال فریزن ایسٹریلین تو اس طرح کی بریڈ جو ہے وہ آج آپ کو چیک کروائی جا رہی ہے اس گائے کا ریڈ پوچھتے ہیں بھائی سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ڈیمانڈ بچی جی جی دو لکھ بیس زار پیس گائے کی پرائیس ان کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ گائے بھی پریگنٹ ہے جی اور سونے میں یہ بھی دس سے بارہ دن یقین باقی لے جائے گی اس سب چلتے ہیں جی مزید آپ کو قیمتوں کے حوالے سے ہم ان فارم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ گائے چیک کر لیں ریڈ پوچھتے ہیں کیا ریڈ ہے جی جی ایک لاکھ ساٹھ جار پیس گائے کی پرائیس یہاں پر ڈیمانڈ کی جاری ہے ریڈ کام ہونے کی وجہ دوستو اس کے سینگ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ تقریبا چوتہ سوئیس گائے کو ہوگا اور ریڈ جو ہے وہ اس وجہ سے اس کا کافی آپ نے سستہ جو ہے وہ سنا ہوگا اس کا اس کا پوچھتے ہیں جی جی کیا ریڈ کر رہے ہو ملکہ صاحب تو اس طرح کے بارڈی فریم ان کے پاس موجود ہے موبائل نمبر یہ بائی سے ایک ون بولو زیلہ تیم سو چھیں بونجہ ستانوے نو سو ستائی ٹھیک ہوگا چلی جی نمبر جو ہے وہ اس گائے کا آپ تک آج چکا ہے خریدنا چاہتے ہوں تو نمبر پھر آتا کیجئے گا اور تفصیل لے کر آپ اس بائی سے بھی یہ ہو ہے وہ خرید داری یقینہ کار سکتے ہیں آگے جی چلتے ہیں جی کچھ اور آپ کو قیمتوں کے حوالے سے ہم گائیڈ کرنے کے کوشش کریں گے اور اس وقت دوستو آپ کو زیلہ ویہاڑی کی نوڈن مڈی جو ہے وہ آپ کو ویزر کروائی جا رہی ہے ان کی بارگیننگ چاہ رہی ہے ورنہ میں آپ کو ان کا ریٹ یقینہ لے کر دے دیتا یقینہ لے کر دیتا لیکن بیچ میں کچھ جو ہے وہ جب بارگیننگ چاہ رہی ہوتی ہے ریٹ ایکسینج ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ذرا مشکل ہو جاتا یہ ہمارے لئے اس طرح چلتے ہیں یہ گائے چیک کریں اس کا ریٹ پوچھیں گے بھائی سے کہ کیا پرائیس اس کی یہ کرنے والے چیک کر لیں لیکن ان کی بھی بارگیننگ چاہ رہی ہے آج جانوروں کے تداد دوستو گائیوں کے حالے سے اگر بات کی جائے تو ذرا کم ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہاں پر جو خریدار آپ دیکھیں تو خریداری جو ہے وہ ٹھیک تھاک بڑی تداد میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو پرائیس جو ہیں وہ تو پھر نیچرلی ان کی یہی کنڈیشن ہوتی جب خریدار زیادہ آ جائیں اور جانور جو ہیں وہ تداد میں کم ہوں تو پرائیس زیادہ ہی ہوتی ہے چیک کر لیں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہو ایک تری ایک رہتی تیزار دو دکی نہ کار رہی ہے جی چوتھا سوہ جی چوتھا سوہ تین تین لیٹر ٹائم کا یہ گائے آپ چوہائیاں کر کے سبائی سے لے سکتے ہیں کتنے میں ڈیل کریں گے فائنل ایک دیس میں دوستو آج ہوں کہا جی اگر آپ کو گائے اور ریڈ پسند ہو تو رابطہ کیجئے گا سبائی کے ساتھ بھی اور رابطہ کر کے ڈیٹیل لے کر آپ اس سے خریداری بھی اس کی یقینا کر سکتے ہیں مزید آگے کی طرف چلتے ہیں کچھ اور آپ کو بریڈ چیک کروانے کے ہم کوشش کریں گے اور جانور جیسے بھی دوستو سامنے آتے ہیں جی ان کی پرائیسز آپ کو ہمیشہ لے کر دی جاتی ہیں لیکن کہیں پہ اگر مجبوری بیچ میں آجائے بارگیننگ والی تو وہاں پر چاہے خوبصت جانور بھی موجود ہو تو ٹائم کی کمی کے وجہ سے وہ جانور ہمیں چھوڑنا مجبوری بان جاتا ہے ان کو چیک کر نے اس کا پرائیس کا آئیڈیا لیتے ہیں پرائیس ریٹ یعنی کہ ان کی طرف سے کیا ہونے والا ہے چیک کیا ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے سوہ تین کی سات والی اور سات والی سوہ چار کی زیرو ٹو فائیو موبائل امبر دوستو آجو کا جی اور گائیوں کو مزید تسلی کے ساتھ چیک کر لیجی گا تو اس طرح کی باڈی فریم میں ان کے پاس موجود ہے اس کا ریٹ ان کی طرف سے کہا جا رہا کہ سوہ جو چار لاکھ تک ہو جائے گائی بلکل اصیل شدیف ہے باقی فرید چاہتے ہوں تو موبائل نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کو آدی نمبر گرابطہ کر تفصیل لے کر آپ اس وائے سے خریداری گائی کی کر سکتے ہیں اس گائی کا ریٹ پوچھتے ہیں ریٹ باقی دن لے جائے گی دس بارہ دن لے جائے نمبر کیا بنا جی آٹھ سو سولہ آپ تک موبائل امبر دوستو آج جو کا جی گائی کو چیک کر لیں مزید تسلیق ساتھ اس کو آپ موقع پر جا کر مزید بھی چیک کر سکتے ہیں جی اگر آپ کو پسند آجائے تو اس کے بعد پیمنٹ کروا کر یہ جانور بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اس طرح چلتے جی گائی دیکھتے جائیں بڑی شاندار کوالٹی باری گائی آج 29 مئی موجود ہیں باڈی فریم کوالٹی آپ کو یقینا جانور کے باڈی فریم کو دیکھ بھی اندازہ ہو دیمانڈ کر رہے ہوں دو ٹائم کترہ کترہ کر رہی دو ٹائم کا چھ سات لیٹر کہتے دو ٹائم کا یہ کترہ میں دن کریں گے فائنل ریٹ نمبر موبائل مروب تک آ چکا جی اور گائی کو مزید تسلیق ساتھ چیک کیجئے گا اس طرح کے باڈی فریم ان کے پاس موجود ہے ریٹ اور گائی اگر آپ پسند آ جائے تو نمبر پر رابطہ کیجئے تفصیل لے کر آپ ان سے ڈیل اپنی فائنل دوستوں کر سکتے ہیں تو یہ تھی منڈی کی کنڈیشن جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ دوستوں کو گائیوں کے ریٹ جو ہیں تو اس بار بھی آپ نے یقینا اس بار بھی آپ ضرور کمیٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں دیکھ بتائیں مجھے کہ آج کے ریٹ آپ کو کیسے لگ ہے منڈی کنڈیشن یا جانوروں کی جو کوالٹی اس منڈی میں موجود تھی وہ آپ کو کیسی لگی ایک مزید اور اس کے بعد آپ سے جو ہم اجازت چاہیں گے چک کیا ریٹ کر رہے مرشا دو لکھ تیزار ڈیمانڈ کر رہے ماشاء انہیں گوشت وزن بھی ہونا کنے تک سودہ کر اندر آدھ مزید کو ڈسکونٹ ایک لکھ ستر پجتر زار تک واقعی جی ایک ستر پجتر اتنا کام ان کی طرف سے کیوں بتایا جا رہا اب یہاں پر ایک بھائی نے اتراز کیا تھا کہ جو لوگ مناسب ریٹ بتائیں تو وہاں پر آپ نے چوری لفظ یوز نہیں کرنا تو اس طرح کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اکثر اسی طرح سے خیال آتا ہے جس کے ذاتی جانور ہیں تو اس کو اتنا ریٹ جو ہے وہ ڈان کیسے وہ کار سکتا ہے تو یہ تھی منڈی کی آج کی کنڈیشن جس میں میں کوشش کی ہے کہ آپ کو جانور وں